اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء آیت نمبر 170 کے بعد یہ 24 رکو ہے اور یہ سورہ نساء کا آخری رکو ہے لئیس تن کیفل مسیحو ان یکون عبداللہ ہرگز نہیں آر کی مسیح نے یعنی کہ عیسی علیہ السلام نے ان یکون کہ وہ ہو عبداللہ وہ ہو بند اللہ کے لئے و لا ملائکت اور نہیں فرشت مقربین میں سے اور نہیں وہ فرشت مقربین و میں یستن کیف اور جو آر کرے یعنی کہ جو منع کرے روکے ان عبادتی ہی اس کی عبادت سے و یستقبیر اور وہ تکبر کرے فو پھر یا سین ان قریب یا وہ سب پورا گرامر الگ الگ پھر سے دیکھئے فو یعنی پھر سین ان قریب یا یعنی وہ حشر کرے گا یعنی کہ وہ جمع کرے گا یا اللہ کی بات ہو رہی ہے ہم ان سب کو الیہی اسی کی طرف جمعیعن سب کے سب فامل لزینہ پھر رہے وہ لوگ جو آمن و ایمان لائے و امیل السالحاتی اور ان سب نے عمل کیے نیک فیوفیہم پھر وہ وفا یعنی کہ پورا پورا دیں گا ہم ان سب کو اجورہم ان سب کا عجر و یزیدوہم اور وہ بڑھا دیں گا ہم ان سب کو منفضلی اس کے فضل سے و امال لزینہ اور رہے وہ لوگ جو امال لزینہ ستن کفو جو نکفو جنہوں نے آر کی یعنی جنہوں نے منع کیا وستقبر اور انہوں نے تکبر کیا فیعذبوہم پھر وہ عذاب دیں گا ہم ان سب کو اور نہیں وہ سب وجید پائیں گے لہم ان سب کے لیے اللہ کے سوا سے ولیا کوئی ولی ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار یا ایوہ الناسو اے لوگو قدر یقینا جاکم آ چکی تمہارے پاس برہان یعنی روشن دلیل میں ربکم تمہارے تم سب کے ربکی طرف سے و انزلنا اور ہم نے نازل کیا علیکم الیکم تمہاری طرف نور یعنی کہ واضح نور مبین نور کھلا فا امال لزینہ پھر رہے وہ لوگ جو آمن و ایمان لے آئے باللہ اللہ پر وعتسمو اور ان سب نے مضبوطی سے تھام لیا بھی اس کو فا پھر سین انقریب یا وہ یدخلوہم فسیوب یدخلوہم فر انقریب وہ داخل کریں گا ہم ان سب کو فی رحمت منہو اس رحمت میں اس کی طرف سے وفضل اور فضل بھی و یہدہم اور وہ ہدایت دیں گا ہم ان سب کو الہی اس کی طرف صراحات مستقیم سیدھے راستے کی یستفتونکا وہ سب فتوہ مانگتے ہیں یعنی کہ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ سے قل آپ کہہ دیجی قل اللہ کہہ دیجی اللہ وہ یفتینکم وہ فتوہ دیتا ہے یعنی وہ حکوم دیتا ہے وہ حکوم دیتا ہے تم سب کو فی کلالا کلالا کی بارے میں اب یہ کلالا کیا ہے میں شورٹ میں بتا رہتی ہوں یہ سورے بکرہ میں آیا تھا کہ جو ایسا شخص یا ایسی عورت جس کے ماں باپ بھی نہ ہو اور اس کی اولاد بھی نہ ہو اس سے کلالا کہتے ہیں تو وہ کہہ دیجی اللہ وہ حکوم دیتا ہے تم کو کلالا کے بارے میں اگر کوئی مرد حلاق ہو جائے یعنی کہ مر جائے لئیسا نہیں لہو اس کے لئے ولدن کوئی اولاد فلہو اختن پھر اس کے لئے ایک بہن فلہا پھر اس کے لئے نصفو ما ترکا پھر آدھا جو اس نے چھوڑا وہوا یریسوہا اور وہ وارس ہوگی وہ وارس ہوگا اس کا یعنی اگر عورت مر جائے گی تو اس کا بھائی وارس ہوگا اور اس کے اگر بال بچے نہیں ہیں اور اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں اور وہ وارس ہوگا اور مطلب وہ مرد وارس ہوگا اس عورت کا اگر نہیں ہو اس عورت کے لئے کوئی اولاد وَإِنْ كَانَتَا اور اگر ہو دو بہنیں کانتا دو بہنیں اسنتا دو فَلَهُمَا پھر ان دونوں کے لیے سُلُو سَانِ یعنی ٹو تھرڈ دو تیہائی مِمَّا اس میں سے جو ترکہ اس مرد نے چھوڑا وَإِنْ كَانُ اور اگر وہ سب ہو اخوة ان کئی بھائی بہنیں رجال انہوں نے سن بھائی اور بہنیں یعنی مرد اور عورتیں فَلِي زَكَرِن پھر مرد کے لیے مثال حضن ان سے یعنی دو بہنوں کے برابر یعنی دو عورتوں کے برابر حصہ ایک مرد کا یعنی بھائی کا حصہ ایک ہوگا دو ہوگا بہنوں کے دو حصے کے برابر ایک بھائی کا حصہ ہوگا یو بیان کرتا ہے اللہ یعنی وہ احکام ہے اللہ کا لہم تم سب کے لیے ان تدلو کہہ نہیں تم سب بھٹک جاؤ وَاللہو اور اللہ بِكُلِ شَيْنَ عَلِيم ہر شئے کو جاننے والا ہے صدق اللہ العظیم وصدق رسول نویل کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ نساء کمپلیٹ ہو گیا ہمارا اللہ سے دعا ہے کہ پڑھنے میں پڑھانے میں سمجھنے سمجھانے میں کوئی گلتی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے تفیل میں اس کو معاف فرما دے اور اس کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور کر لے آمین